سپریم کورٹ میں جے او اے جونئر آفیس اسسنٹ کا کیس لگا تھا جس کے بارے میں ہیماچل پردیش میں بہت چرچہ کا وشہ بنا ہے اس معاملے میں پردیش سرکار نے سپیشل مجھے نیوکت کیا تھا کہ آپ سوئے سپریم کورٹ جا کر اس معاملے کی پیر بھی کر کے آئیں اور آج جب معاملہ لگا تو کھنڈ پیٹ کے سمک کچھ باتیں ہوئی اور ہم نے سرکار کا پکش رکھا کہ سرکار کو زیادہ نہیں تو پندرہ سوز کے لگ بگ کی پورٹ بھرنے کی عنومتی دے دی جائے پرنتو کیونکہ نیائلے کا سمک پورا ہو رہا تھا اس جوجہ سے معاملہ سولہ فروری کے لیے لٹک گیا ہے یہ معاملہ تھا کیا پورا یہ معاملہ ہیماچل پردیش میں جونئر آفیس اسسٹنٹ ہیماچل پردیش سرکار کے بیوین کاریالیوں میں جونئر آفیس اسسٹنٹ لگنے ہیں ان کی پچھلے پانچ سے برشوں میں تین برتیاں نکلی ایک برتی دوہزار سولہ پندرہ میں نکلی تھی دوسری برتی دوہزار سترہ میں اور تیسری برتی دوہزار پیس میں نکلی تھی تو دوہزار پندرہ کی برتی میں بھی کچھ لوگوں نے اس پرکریا کو اچھ نیائلے میں اور تتکالین پرشاشنک پردھار پرادی کرن میں سٹیٹ ایڈ بیسٹریٹو ٹریبونل میں چنوٹی دی تھی وہی چنوٹیوں سے ہو کر اچھ نیائلے نے کہا تھا کہ جو کوڈ 556 کے تحت ایکزام ہوا تھا ریکروٹمنٹ پروسیس ہوا تھا اس پروسیس میں پرانے نیاموں کے انصار جو سرکار نے کلیریفیکیشن دی تھی اسی کے انصار برتی کی جائے تتہا کوڈ 817 میں سرکار نے نیاموں کے انصار برتی کرے پرانتو اس فیصلے سے کچھ پرارتھی سنتوش نہیں تھے اور انہوں نے اچھتام نیائلے میں یادی کا دائر کر رکھیا ہے جس میں اچھتام نیائلے نے آگے کی ریکروٹمنٹ پر سٹیٹ لگا کے رکھا ہے جسے برتی پرکریہ پورا نہیں ہو پا رہی ہے آج ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اس نے ویکیٹ ہو اور نیائلے اس معاملے کو سن سکے پرانتو سمیہ کی کمی کی وجہ سے وہ معاملہ نیائلے میں سنا نہیں جا سکا پرانتو پردیش سرکار نے پوری شدیت کے ساتھ جو بات تھی جو بھی دو ایک منٹ کا سمیں ملا اس میں نیائلے کو اپگر کروایا اور نیائلے نے کنسان دکھاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو ہم شیگر آتی شیگر سنیں گے اور سولہ فروری کی اگلی تاریخ تیہ کی ہے